پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مہینے میں نہیں وہ کمال اور شان کسی دوسرے مہینے کو حاصل نہیں ہیں جو اس مہینے اس ربی الاول کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی وہ چار واقعات ظاہر فرمائے پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وہ اسی ربی الاول کے مہینے میں ہوئی پھر آپ کو نبوت چالیس سال کے بعد ملی اسی ربی الاول کے مہینے میں ملی اس کے بعد ہجرت ہوئی اسی ربی الاول کے مہینے میں ہوئی پھر آپ کی دنیا سے آخر تر رہلت ہوئی اسی ربی الاول کے مہینے میں ہوئی میں ہوئی گوہ کہ چار عظیم و شان واقعات کائنات کے جو رونما ہوئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے ربیل اول کے مہینے میں ظاہر فرمائے آپ کی رہرد آپ کی گوہ کہ ولادت اور آپ کی ہجرت اور آپ کی اسی طریقے سے جو ہے گوہ کہ آپ کی جو ہے ساری کے ساری نبوت یہ ساری کے ساری نعمت اللہ تبارک و تعالی اسی مہینے کے در ظاہر فرمائی جب آپ کی ولادت ہوئی تو گوہ کہ یہ آپ کے گوہ کہ آپ کے جمال کو انسانوں نے دیکھا دنیاں دیکھا ولادت ہوئی آپ کا جمال انسانوں نے دیکھا چالیس سال کے بعد نبوت ملی آپ کا کمال انسانیت نے دیکھا پھر اس کے بعد ہجرت کا موقع آیا تو آپ کا نوال انسانیت نے دیکھا اور جب رہلت ہوئی تو پھر آپ کے غلاموں کا کمال انسانوں نے دیکھا اسے علماء فرماتے ہیں کہ حقیقت میں چار ولادتیں ہوئی ہیں چار ولادت پہلی ولادت ولادت جسمانی دوسری ولادت ولادت روحانی تیسری ولادت ولادت احسانی اور چوتری ولادت ولادت فیضانی ولادت جسمانی کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے گوئے کہ محمد بن عبداللہ دنیا کے اندر ظاہر ہو گئے اور محمد بن عبداللہ ولادت جسمانی چونکہ ہوئی ہے یہ ولادت جسمانی سے کو دیکھ کر انسانوں نے آپ کی حسن جمال کو پہچانا کہ آپ کو اللہ تبارک وطالعہ کیسا حسین جمیل بنایا ہے اور ایسا حسن جمال کے صحابہ خود فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور چاند کی تابانی دیکھتے تھے چودمی کے چاند کو دیکھ کر فیصلہ یہ کرتے تھے کہ چودمی کا چاند رسول اللہ کے چیرہ انور کے سامنے شرمندہ ہو رہا ہے ایسا حسن جمال اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے چیرہ انور پر ہم غور سے جب دیکھتے تھے دیکھتے چلے جاتے تھے نگاہ دیکھتے دیکھتے تھک جاتی تھی خیرہ ہو جاتی تھی لیکن آپ کے چیرہ انور کی خوبصورتی تابانی بڑھتی رہتی تھی آپ کو اللہ نے ایسا جمال عطا فرمایا تھا کیونکہ جمال کسے کہتے ہیں جمال اس کو کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی جب دیکھتا جائے آدمی اس کی خوبصورتی ختم نہیں ہوتی انسان کا دیکھنا ختم ہو جاتا ہے ایسا جمال اور اس لئے لکھا ہے علماء نے کہ تمام صحابہ نے نظر بھر کے رسول اللہ کو نہیں دیکھا کبھی چند مخصوص صحابہ ان کو یہ تاب اور جرہ تھی کہ آپ کے چیرہ انور کو نظر بھر کے دیکھا ہے کیونکہ آپ کے چیرے پر وہ معصومیت آپ کے چیرے پر وہ تجلیہ تھی الہی کے انوارات آپ کے چیرے پر وہ جلال اور جمال تھا کہ ہر ایک کی نگاہ آپ کے چیرے پر ٹکتی نہیں تھی تھوڑے دیکھنے کے بعد نگاہ جھو جاتی تھی ایسا اس نے جمال اور صحابی فرماتے ہیں جب ہم دیکھتے تو دیکھتے جلے جاتے تھے ہماری آنکھیں تک جاتی تھی لے کر رسول اللہ کے چیرے کو حسن نہیں ختم ہوتا تھا اس قدر خوبصورتی اللہ نے عطا کی آپ کے جسم کے ایک ایک سرابے میں ایسا حسنوں جمال عطا کیا فرما اس کی کوئی نظر نہیں تھی حسانی میں صحابی جیسے صحابی دیکھ کر پکار اٹھے پکار اٹھے وہ آسن تا فرمایا کہ ولم تر قطعینی میں نے اے محمد آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں ہے اے محمد آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کوئی دیکھا نہیں ہے اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی بھانے کبھی جنہ نہیں اور آپ کو عیبوں سے ایسا پاک کر کے پیدا کیا گیا ہے جیسے آپ نے خود پیدا ہونا چاہا ایسا حسن جمال آپ کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ عطا کیا تھا آپ کے چیرہ انور کو دیکھ کر صحابہ کی بھوگ مٹھ جاتی تھی حضر صوبان رضی اللہ تعالیٰ بے چین ہو کے آپ کی طرف دوڑے اور آپ کے چیرہ انور کو دیکھا شکایت کرنے آئے تھے اپنی بھوگ کی چیرہ انور کو دیکھا تو بھوگ مٹھ گئی صورت فرمایا کہ صوبان بولو کیا بات ہے کہا کہ اے اللہ کی حبیب بس ایک بات تھی میں کہنے آئے تھا لیکن آپ کے چیرہ انور کی طرف تازگی اور خوبصورت تجلیت الہی کا رضول دیکھا ہے میری بھوگ مٹ گئی صحابہ کی آلت ایسا حسن جمال اللہ تعالیٰ کو عطا کیا تو گویا کہ رب الاول کے مہینے میں محمد بن عبداللہ بن کے پیدا ہوئے اور دنیا نے آپ کا جمال دیکھا پھر این چالیس سال کے بعد آپ کو نبوت عطا کی وہ بھی رب الاول کے مہینے میں اس وقت انسانیت پھر آپ کا کمال دیکھا گویا کہ دوسری ولادت ولادت روحانی ہوئی آپ کو نبوت ملی اور اس کے بعد لہر نبوت جب ملی ہے آپ کا کمال دنیا کے سامنے آیا آپ کے مہزاد دنیا نے دیکھے ایک انگلی کے اشارے سے آسمان کے چاند نتابداری کی ٹکڑے ہو کر ایک طرف ہو گیا انگلیوں سے گویا کہ پانی کے چشمے پھوٹ نکلے آپ نے کسی جگہ نگاہ ڈال دی وہاں انوارات پیدا ہونے لگے یہ آپ کی شان گویا کہ روحانیت کے کمالات اور موزاد آپ کے ظاہر ہونے لگے اور پھر اس کے بعد ہجرت کا موقع آیا آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو یہ گویا کہ ولادت احسانی اسے ہجرت جب ہوئی ہے ہجرت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دین و شریعت کی تفصیلات آپ کو عطا کی عبادات کی تفصیلات آپ کو عطا کی گویا کہ شب و روز جینے کے احکام آپ کو نازل کیے گویا کہ سردہ بقرہ نازل ہوئی سردہ بقرہ پوری تفصیلی احکام آپ کو جب مدینہ کا داتا کر دیئے کیونکہ ہجرت یہ گویا کہ ولادت احسانی ہوئی اور آپ کے ذریعے شریعت ملی تاکہ قیامت تک آنے والی انسائیں اس پر عمل کر سکیں تو گویا کہ یہ ولادت احسانی اس کے بعد چوتھی ولادت ولادت فیضانی اس کا مطلب یہ ہے آپ دنیا سے تشریف لے گئے دنیا سے آپ نے جب رہلت فرمائی تو آپ کے غلاموں کا کمال ظاہر ہوا کیونکہ جب تک آپ تھے کیونکہ آفتاب جب تک روشن رہتا ہے آپ جانتے ہیں ستارے ٹمٹیماتے بھی نہیں بلکہ چھپ جاتے ہیں ستاروں کی روشنی ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ آفتاب سامنے ہیں سورج اور چاند کی روشنی پھوٹتی نہیں ہیں لیکن جب سورج پردے میں چلا جاتا ہے غروب ہو جاتا ہے اب ستارے پھوٹتے ہیں اور جگمگاتے ہیں جلی ملاتے ہیں اپنی روشنی سے لوگوں کو نفع دیتے ہیں لوگوں اس روشنی کے اندر اپنے راستے متعین کر کے منزلوں کو پہنچتے ہیں رسول اللہ جب تک تھے صحابہ کے کمال دبے رہے وہ بلکہ سورج کے سامنے اٹھنی سکے جیسے رسول اللہ دنیا سے گئے ہیں جن صحابہ پر تیس سال رسول اللہ نے محنت کی تھی اور ان کو جو منزلِ عبور کرائی تھی اللہ کے قربے خاص رسیف فرمایا تھا تجلیتی الہی کے نزول ان پر ہوتے تھے تو اب صحابہ کے کمال ظاہر ہونے لگے کیونکہ صحابہ کے ستارے آسمان پر جن ملانے لگے اسے نبی نے بھی اپنے صحابہ کو ستارے کہا فرمایا صحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں اس کا مطلب ہے خود رسول اللہ آفتاب کی طرح ہے آفتاب جب تک ہے تو ستارے ظاہر نہیں ہوتے جب آفتاب پردے میں گیا ہے اب ستارے ظاہر ہوتے ہیں ان صحابہ میں سے جس کی بھی تم اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے جیسے دنیا کے اندر راتوں کو چلنے والے ستاروں کے ذریعے سے راستے پاپ پاتے ہیں راستے عبور کرتے ہیں اور راستے متعین کر کے آج آپ کے بحری جہاز یہ سارے ستاروں کو دیکھ دیکھ کر راستے متعین کرتے ہیں تو بلکل اسی طریقے سے فرما میرے صحابہ ایسے ہیں کسی صحابی کے راستے پر چلو گے جنت میں پہنچ جاؤ گے تو گویا کہ دیکھو صحابہ کا کمال کب ظاہر ہو آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی موجودگی میں تو نہیں ہو سکتا اس لئے ایک آفتاب جب تک روش ہے تو ستارے کیا جن ملائیں گے پھر لوگوں نے ابو بکر کی صدیقی دیکھی عمر کی فاروقی دیکھی عثمان کا غنہ دیکھا علی کی مرتضی دیکھی پھر یہ سارے کے سارے کمالات جو ہے اللہ تعالیٰ ظاہر کیے پھر پتہ چلا کہ صحابہ جن تیس سال تک رسول اللہ نے جن صحابہ کو تیار کیا تھا وہ صحابہ کیسے ایسے بنے کہ ابو بکر کے بالے فرمایا ابو بکر جب جنت کے اندر داخل ہوگے تو ایک ہزار آدمی ستر ہزار آدمی اس کے ساتھ بلا حساب جنت میں داخل ہوگا ستر ہزار آدمی ابو بکر کے ساتھ بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا اور دوسری روایت میں فرمایا ان میں چہار ہزار کے ساتھ ہزار ہزار ستر ستر ہزار آدمی ہوں گے ستر ہزار میں ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے اور ایک رویت پر فرمایا ہر ایک کے ساتھ ستر ستر ہزار آدمی ہوں گے اب آپ اندازہ کر لیے ایک ابو پکر جب جنت میں داخل ہوگا جس کی صدیقی انسانوں نے دیکھی ہے جب وہ داخل ہوگا تو کتنی بڑی انسانی جنت کے داخل بلا حساب کتاب کی ہوگی یہ وہ رسول اللہ ہے جو ربی الول کے مہینے میں یہ نعمت عطا کی گئی ہے اور ربی الول کے مہینے میں اور یہ معمولی مہینہ نہیں صلات و سلام کا مہینہ ہے رسول اللہ کو پکارنے کا مہینہ ہے رسول اللہ کے دربار میں پیش کرنے کا مہینہ ہے اللہم صلی علیہ محمد اے اللہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خاص رحمت تازر فرما دیسے اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم رسول اللہ پر رحمت کی دعا کرتے ہیں اور رسول اللہ ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے فرمایا کہ بندہ جب رسول اللہ پر رحمت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر دس رحمتیں اتار دیتے ہیں